ڈیڈ پچ کس نے بنوائی؟ میں چاہتا ہوں ناکدین مجھے ٹویٹر پر ٹیک کریں تاکہ پھر اس کا جواب میرے چاہنے والے انہیں دیں زیادہ پرانی بات نہیں ایک میڈیا کانفرنس میں رمیز راشا نے خاص سے پر اعتماد انداز میں اسی قسم کی باتیں کہیں تھی انہیں زم تھا بلکہ سوشل میڈیا پر موجود چاہنے والے ان کے خلاف کوئی بات سن ہی نہیں سکتے تھے اور وہ مخالفین سے نمٹ لیں گے البتہ اب اپنے نام کا ٹینڈر چلتا دیکھ کر انہیں وساحتیں دینے پر مجبور ہونا پڑا اگر آپ کوئی فلمی ہیرو یا ہیرون ہیں تو لوگ صورت سے محبت کرتے ہیں اور کسی باہ سے غرص نہیں ہوتی لیکن کسی بڑی پوزیشن پر موجودگی کے بعد پسندگی کا میار کارکردگی ہوتی ہے اچھے کام کرے گے تو سراہا جائے گا جہاں کچھ غلط ہوا تنقید بھی سہنا پڑے گی رمیز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا وہ نئے نئے چینمن بنے تو لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا لیکن اب جب حالات معاملات درست انداز میں چلتے دکھائیں نہیں دے رہے تو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے راولپینڈی کی پچھی کو دیکھ لیں اسٹریلیا کے کلاف ٹیسٹ میں بھی شکست کے ڈر سے ڈرڈ پچھ بنائی گئی جس پر رنس کے ڈھیر لگ گئے